موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرنڈز کیا آل ہیں سب خرید سے امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر روز آپ کے لئے ایسی انفارمیشن لیٹڈ ویڈیو لے کر رہتے ہیں جس میں آپ کو یوٹیب چینل پر جو کریٹنگ اور ایڈسن کونٹ اور جو منٹرزیشن اس میں ہلپ ہوگی انشاءاللہ جو نیسٹ ویڈیو آ رہے ہیں اس میں ہم سٹیپ اے سٹیپ آپ کو بتاتے جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جیمیل کونٹ کریٹ کرنا اور یوٹیوب چینل کو بنانا اور اس کو ویریفائی کرنا مستحف ہم نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے چینل آرٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں پکسل لیب اس کے لئے ہمیں دو اپلیکیشن کی ضرورت اجیز کا ایک کا نام ہے بیگراؤنڈ ریزر اور دوسرے کا نام ہے پکسل لیب اس پر ہم آپ کو بتائیں گے سٹیپ اے سٹیپ کس طرح آپ نے اپنے چینل آرٹ بنانا ہے کس طرح اس کو فونٹ وغیرہ ہر چیز سٹیپ اے سٹیپ آپ کو قائد آئے گا تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے تھوڑی چیز ویڈیو لمبی ہو سکتے ہیں پر آپ نے ایک برانہ نہیں ہے تاکہ ہم آپ کو سانے سے بتا سکیں کس طرح سٹیپ اے سٹیپ کام کرتے ہیں لہذا آپ سب دوستوں سے ہماری ایک چھوٹی سو رکواسٹ جا کے آپ ہمارے چینل سے سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ ہم اور ہم جو نہ ویڈیوز اچھی اچھی لے کر آ سکیں آپ کی خدمت کے لئے تو چلو چلتے ہیں ہم آپ نے جو آئی کے ٹاپک کی طرف ہو تو دوستے چلتے ہیں موبیل سبقین پر اگر آپ نے پلیسٹوٹ اوپر کرتے ہیں پلیسٹوٹ میں ہم صرف کرتے ہیں پکسل ایپ پکسل ایپ کے بہت سوڑا فائدہ ہے اس سے آپ گوگل کی اگر کچھ 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 وغیرہ اپلوڈ کریں گے گوگل کے لئے کچھ کچھ وغیرہ اپلوڈ کریں گے گوگل کے لئے کچھ وغیرہ دوستوں سے پر اپنا نہ ہو یا فیس بوک کے لئے یا اپنے یوٹیوب کے لئے جس پر بھی ٹھوٹنگ کریں گے اس پر بہت سانے سے ٹھوٹنگ کر پائیں گے وہ بھی اپنے موبیل پر اس سے فیدائی ہوگا آپ کو کچھ وغیرہ اپنے منٹوں میں ایک اچھا تھمبل بینر یا فکسل ایپ کی طول بھی چیز ہے ایک استعمال کریں گے اپنے دوہت اچھا لگے گے تو کس میں اٹرا سیٹنگیا ہے وہ اٹرا پر آپ کر کے اگر اپنے پکچر کو سیف کرتے ہیں تو اسکورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سلتے ہیں جانس کے ہم باگرون ریزر اس کو اپنے پکچر کو دونلوڈ کریں تو باگرون ریزر کو دونلوڈ کریں اس سے بھی پور فائدہ تھے جو بھی پی ایم جو زیادہ کریٹ کرتے ہیں اس میں کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم گوگل سے ڈاونلوڈ کریں تو اس پر کے ہم کبار کپی رائٹ سے ٹرائی کھانے کا بھی مسئلہ بن جاتا تو اس لئے یہاں سے اگر ہم باگرون ریزر کے ذریعے پی اینجی کریٹ کریں گے یا ہم خود کی کچھ بھی پکچر بغیرہ ہوں ان کو جناب ہم کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ اس میں اس کا باگرون ریز کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑی سی محنت کے ساتھ تو آپ سٹیپ بے سٹیپ ان ورگ سو سیکھیں جو میں کر رہا ہوں تو آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ بہت آسانی کے ساتھ ایک جو ہے نا پروفیشنل ریٹنگ کر سکیں گے اب یہ سکرین شاٹ لیا ہے میں نے اس کی اب میں پی اینجی کریٹ کر کے بتاؤں گا آپ کو کس طرح پی اینجی کریٹ کرتے ہیں آپ نے بس کرنا کہ سٹیپ بے سٹیپ ہماری جو سیٹنگ ہوگی جو ہم اس پر کام کریں گے وہ آپ نے کرتے جانا ہے اس کو کروپ کر لیں یہاں تک آپ کو سٹیپ چاہیے وہاں تک پروپ کر لیں یہ سب کی میں پی اینجی کریٹ کروں گا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے میجک پر کلک کرنا ہے آرٹو کونی میجک پر کلک کریں میجک پر کلک کر کے آپ یہ دیکھئے آرٹو مائٹک یہ جنہاں خود بخود جو بیک گرونڈ ہے اس کو رید کر رہا ہے یہاں دوسری چیز ہوگی جس کی پر یہ اینجی پی اینجی کریٹ کرنی ہے وہ اتنی زیادہ زیادہ نہیں ہوگا زیادہ ہے وہ بھی زیادہ نیچے آرٹو بٹن جس پر ایک دو لکھتا نظر آئے گا آپ کو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ میں تو ادھر سے اس لیے کر رہا ہوں نظری کر کے کہ آپ کو چیز رہا نظر آئے تو وہ آپ اس طرح کریں گے یہ زوم آبی کر سکتے ہیں زوم آٹ کر سکتے ہیں اس پکچر کو دونوں انگلیوں کے ساتھ اگر اس کو رکھیں گے تو اوپر سے تھوڑی سٹیوری کریں گے تو یہ ایٹومیٹک زوم آٹ ہوگا زوم ان ہوگا تو یہ ماری پین انجی تقریباً تیار ہو جائے گی دو منٹوں میں زیادہ اگر اچھی پین انجی کریٹ کریں گے سب کو صفائی اچھی طرح کریں گے تو اتنی پیاری یہ تھنبل وغیرہ بنے گا جس پر آپ پین انجی وغیرہ کھل گائیں گے ابھی تو یہ ویڈیو لیندھی اور یہ سلی میں اس پر تھنبل پر پین انجی لگانا نہیں سکھاؤں گا وہ اگلی ویڈیو میں دکھانا سکھائیں گے آپ کو ٹیگ وغیرہ ڈسکرپشن ٹائٹل تھنبل یہ سب ترکی کر اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے ابھی تو چینلن آرٹ کی بات ہو رہی ہے چینلن آرٹ آپ کو بنانے کے بات ہم بتا رہے ہیں ہم کس طرح چینلن آرٹ بنایا جاتا ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں سب اگر بتائیں تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو لہذا ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سب بھی ڈیٹیل دیں گے پی این جی کس طرح ہم تھنبل پر لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر ویڈیو کا ٹاپک بھی ہونا چاہیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہوں ابھی تو ہم نے چینلن آرٹ بنانا اس میں ٹاپک نہیں ہوتا وہ صرف ہمارے چینل کی نائم ہوتا ہے یا تھوڑی سی جو لکھ سکتے ہیں فار مور اپ ڈیٹ چینل سبسکرائب کیجئے اس طرح کا تھوڑا بالا وہ تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں بیسے اگر ہم چاہتے ہیں پروفیشنل تھنبل کریٹ کرنا تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی بھی تصویر لیں اس کا بیگرونڈ اس طرح ریز کر دیں اس کے بعد آپ کو بہت آسانی سے ایک خوبصورت تھنبل بنانے میں یہ پی این جی بہت کام دیں گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجی تاکہ ہم جو بھی نیو اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں یوٹیوب پر وہ آپ کو ملتی رہیں تاکہ آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے مروف آسان اس کے بعد آپ نیچے یہ نمبر دیں اس کا اگر میں یہ مطلب ہوتا ہے سمودلی ہم پی این جی کریٹ کر سکیں تو یہ دیکھ لیں کہاں پر اچھا لگتا ہے وہاں پر آپ کو کریٹ کر لیں اس کو دن کریں فنش کریں یہ ہماری پی این جی کریٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد چلیں پکسل لاب میں پکسل لاب میں یہ جو ہے ٹیکسٹ یہ ڈلیل کر دیں اس کے بعد نیو جو نا اس کا سائل اوپر سے کلک کی دیا ہے تری ڈارڈ پر یہاں سے ہم سائل یہ جو ہمیں سائل دیتا ہے اس پر کلک کریں گے یہاں پر کسٹل پر کلک کریں گے یہاں ہم نے چینل آرٹ بنانا کو چینل بننے پر کلک کریں گے اس پر کلک کی دیا ہے یہ مارا پکسل لاب آگا ہے پچی ساٹ چودہ چالیس اوکی کی دیا اس کے بعد ہم اس کو وائٹ کر دیتا ہے وائٹ پر جو تھمبل اچھا خافی اچھا بن جاتا ہے وہ اچھا نظر بھی آتا ہے یہ وائٹ کلر چینل کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ ادھر سے آہ دینا ہے ادھر ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں لکھنا ہے اپنے اپنے چینل کا نیم میرا اگر فرسٹ گروئنگ نیم ہے تو وہ میں ایڈ ٹیکس کر کے فرسٹ گروئنگ لکھتا ہوں اس کو ایڈ ٹیکس پر کلک کریں یا نیچے جو پینسل اور اکلر بنو اس پر کلک کر کے اپنے ادھر اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے ٹیکس اپنے تک لئے انجمشو بemic طے میں تاکہ اچھا خوبصورت بن ہے اس کے بعد اپنے سور فونٹ اس کا فونٹ چیک کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی کلر سیلیکٹ کر لیں یہ گریڈینڈ والا کلر بہت پیارا لگ رہا ہے اس کوئی سیلیکٹ کر لیں اس طرح پھر اس کا فونٹ چین کر رہے ہیں ایک بار جو اچھا فونٹ آپ کو لگے وہ آپ اس کے پر سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر رہنا ہے یہ ٹھیک لگ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا اچھا لگتا ہے یہ نیچے بھی ٹھیک لگ رہا ہے چپٹر ٹو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ نے اسے ٹرک پر کلک کرنا ہے آن کی دیئے اس کو بس بلاک پر چیک کر لیں کر رہے ہیں اس پر چیک کریں جو اچھا لگے ملے تو بلاک اچھا لگ رہا ہے یہاں دیکھتے ہیں کون سا اچھا لگتا ہے اس پر بلاک اچھا لگ رہا ہے وہ یہ آپ کو سیلیکٹ کریں میں تو بلاک سیلیکٹ کروں آپ دیکھ لیں جو کلر آپ کے جو جو فونٹ ہو رہا ہوں جو آپ نے کریٹ کیا اس پر جو اچھا لگے وہ آپ نے اس پر سیلیکٹ کرنا ہے میں بلاک ہی کروں گا اگر ٹک مار پر کلک کی دیئے اس کے بعد شایڈو پر کلک کی دیئے شایڈو اچھی ہونے چاہیے پھر سے آپ نے شایڈو پر کلک کر کے آپ نے کلر سیلیکٹ کر لگا ہے اس کے بعد ایمبرس سو ایریڈیونس بغیرہ ہو دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایمبرسٹ نہیں ہوگا یہ جو آپ شرن یہ اپنے نہیں کرنا ہے اس طرح پر آگے جو آپ کا لوگ کو بنا ہوگا جائے بینر نیم جو بھی ہوگا اس پر اچھا نہیں آڈیٹ ہوگا اس کے بعد یہ اپنے لیئر پر کلک کر کے اس کو لیئر کہتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو لاب کر دینا ہے یہ جہاں پر آئی جہاں پر رہے ہیں اگر ادھر نہ ہو اس کے بعد اپنے سا کلر چینج کرنا ہے یہ نیچے تو ڈبا بنا ہو ہے اس پر کلک کر کے یہ اس کو ڈیڈی اس کو سو پرسنٹ کر دیں تھوڑی سا جو سیڈ سے گھول ہو جائے گا اس کا کلر چینج کریں یہ دیکھیں اس طرح ہاں بنے گا بہت پیارا لگے گا جب آپ کو اس پر اپنا نام سائٹنگ کریں گے نام کی یہ کلر اچھا لگ رہا ہے یہ اس کو اتنا سے کر لیں زیادہ بڑا ہوگا پھر بھی اچھا نہیں لگے گا اس پر لے جا کر اسے بعد اپنے ٹیکس پر کلک کر کے اس کا انلاک کرنا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے یہاں سینڈ ٹو فرنٹ پر کلک کرنا ہے یہ آگے سینڈ ٹو فرنٹ ہے ٹو فرنٹ پر کلک کریں گے یہاں سے اوپر آ جائے گا اب آپ کو اس کو بہت بارا لیر میں آپ کو اس کو لاغ کر دیا یہ جانا رول کرنے کے لئے ہوتا ہے پر یہ ملی اچھا نہیں لگ رہا اس کو ساتھ دیکھانے سیمپل اچھا لگے گا جانا جو ہم نے اس پر لوگو شہدوڑ گیا وہ اس پر اچھا نہیں لگ رہا اگر اس کو زیادہ رول میں ڈائے لیں تو اس رہا چلانے سو ساتھا رہنے سے وہ ٹھیک رہے گا اس کے بعد ہم نے یہاں دونے ہاں ٹپس این ٹریکس ہم لکھتے ہیں ہمارے چینل پر جو زیادہ تر رہوں گی ٹپس این ٹریکس ہوں گی تو ہم گو نیچے ٹھوڑا سا اور دے کر اس کے ساتھ پر بینڈر یہ سب سٹیل ہیں ان پر کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر دیکھ لیں کیسا لگتا ہے تو ہم نے اس لئے کیونکہ اوپر جو دیا اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں نیچے بھی جب پٹیاں لگانی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو دیکھ دینا ہے کس طرح ہم اس کو چینج کرتے ہیں یہ اچھا ہی لگ رہا ہم نے ویسے پرانا مارا اچھا لیکٹ کرنا ہے اس سے ہم اس کو اچھے والا تھوڑا سا فینسی بنا سکے اس کے لئے تھوڑی چھوٹی کر لیں اس کا ویبا تھوڑا سا بڑا کر لیں آپ نے سٹیپ بے سٹیپ جو میں کر رہا ہوں اس طرح کرتے جانا ہے آپ منشاءاللہ اور جو آپ کو بھی پتہ چلتا جائے وہ ہم سے بھی شیئر کیجئے تو ہماری علم میں یہ تھوڑا سزافہ ہو اور دوسرے بھائیوں ساتھ بھی ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے جو ابھی نیونے ویوٹیو پر آنے انہوں کو ڈیٹنگ آؤ اگر وہ سمجھ دے ہیں کہ موبیل پر نہیں ہو سکتے تو اسی کوئی بات نہیں ہے موبیل پر ہی آپ سب کام کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیسٹ انشاءاللہ جی اگر جب یہ کورس ختم ہو اس کے بعد ہم کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کرنا سکھائیں گے اڈا پری میرے کے ساتھ فوٹو شاپ کے ساتھ جو بھی پری میرے سافر ہیں ان سب کو ساتھ ہم آپ پر سکھانا سے ہم بتائیں گے کس را کام کر سکتے ہیں اس لئے کو جانا انلاک کی جو یہ ہے اس کا سہر تھوڑا بڑھا لی دیا اس کو سنٹو فرنٹ کر دیا سوری تو اس کے بعد آپ نے اس کا کلور چین کر لینا ہے تھوڑا ایسے اس کو بول کر لینا ہے تھوڑا ایسے جو نا اچھا لگنے کے لیے موسیقی 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 ہو نا تو پھر اچھا لگے گا اس طرح بھی ہے اب اس کو سٹروک دیں سٹروک پر کلک کریں یہ دیکھیں پیارا لگ رہا تھوڑا ابھی تو اس طرح بھی سٹروک پر کلک کرتے ہیں اس اچھا لگے گا اس پر کلک کرنے یہ اچھا نظر بھی آئے گا سب کو آپ یہ سب آپشن چاکیرین میں بہت زیادہ انفرمیشن آپ کو ملے گی اگلے بار ہم انتظار کرتے ہیں آپ کو کس طرح انتظار کرتے ہیں آپ کو لگانا بھی سکھائیں گے ابھی تو ہم کیونکہ کتنی ویڈیو بڑی رہتی ہے کیونکہ سٹروک پیس ہے آپ کو بتانا تھا اس لیے تھوڑی سی لینٹی ویڈیو آپ نے تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھ رہنا ہے انتظار ویڈیو دیکھیں آپ کو سب سمجھا جائے کہ کس طرح پیسل آپ کو یوز کرنا ہے اس پر کبھرک کرنا ہے جو پروپیشنل جو چینل آرٹ ہے یا تھنبل بغیرہ بنانا سب آپ کو بتا چاہے دے گا ڈیپس این ٹرکس ہم نے آگے لکھنا ہے ٹرکس ہے اس کا بھی سٹیل بغیرہ چین کر لیں اس کو سٹروک دیں فونٹ کو رہنے دیں ایسے بیش چین کر لینا ہے اس کا اس کے بعد سٹروک اس کے دے دیں ٹھیک ہے یہ سٹروک دے لیں سٹروک کے بعد آپ نے سٹروک دی ملیک کلر یہ اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں ملیک کلر یہ اچھا ہے اس کے بعد یہ جانا ایم بیلڈ بھی اچھا ہے اس پر آ رہا ہے اس کو اس پر آن کر دیں اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں یہ ایم بیلڈ میں ٹھیک آ رہا ہے اس پر اس کا آف رہنے دیں اس کے بعد دوبارہ آپ نے شیپ کو آن کرنا ہے ادھر سے آپ نے ایک لینا ہے اچھا سٹیلس اس کا یہ طرح یہ تو اس پر تھوڑا سا ریڈیس کو بڑھا کر آپ نے پیچھ لے والا پٹی بنائی ہو اس طرح ہے اس کو بنا کر آگے بھی شیٹ دے دیں تو دونوں سٹر پر ایک جیسا لگے گا تو خوبصورت بن جائے گا اس کا کلر چینج کر لیں جو ادھر کلر ہے وہ ادھر کلر کر دیں اور شیٹ تھوڑا سی ریڈیس کی بڑھا دیں تو اس طرح کی بان جائے جیس طرح وہ پہلے کا بالا بنا ہوئے اس پر ٹرکس لکھ دیں یہ ریڈیس اپنا لیں بعد ہم اس پر لکھیں گے اس کی لائر کو بلا کر لیں لائر میں جا کر رہے یا ادھر سے دیکھ لیں لائر کو بلاک کرنے ٹھیک رہے گا یہ ادھر سے بلاک کر دیں اس کو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹیکس میں ٹیکس میں لکھتے ہیں ٹرکس اس کا سی چھوڑا بڑھا لیں اس کو فونڈ بگر اچھا دے لیں اس کے بعد ہم اپنے در سیٹ کر دیں یہ ہمارا آیا ہوگا ہے جس طرح ہم بیک والے کی ہیں فونڈ بگرا دی ہیں کلر چینج کیا اس طرح آپ نے اس کا بھی کرنا ہے کلر چینج کریں گریڈیٹس میں جا کر اس طرح کلر دے دیں جو پہلے والے کا اس کا فونڈ تھوڑا بڑھا لیں بولڈ ہو جی تھوڑا سا تو بہت پیارا لگے گا یہ دونوں چیز پر ہو گیا وائٹ بیگرونڈ ہے اس لئے بہت پیارا لگ رہا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں چینل آٹ کر سکتے ہیں چینل بیننگ کر سکتے ہیں اس پر پی انگی لگانے کا طریقہ کر رہا ہم اگلی ویڈیو بتائیں گے اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں گے اگر آپ کو کوئی سے سمجھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر دیں ہم آپ کو دوبارہ رہنمائی کر دیں گے اس کو بات نیچے لیتے ہیں سبسکرائب اور مور اپ ڈیٹ یہ لکھنے سے بندوں کو ہوگا چلو ٹھیک اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ہمارا فائدہ ہو تو اس لئے ہم بھی آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تا کہ آپ کو فائدہ ہو ہماری ویڈیو کو کیونکہ جو بھائی اس چینل یوٹیوب پر کام کرنا چاہا رہے ہیں ان کا فائدہ ہو سکے یہاں دیکھئے میں تھوڑی سوٹ سٹروک اس کی بڑھاؤں گا اس کی کیونکہ سٹروک بڑھائیں یہ بھی تھوڑا سا اچھے والا بان جائے گا اس کو ریڈیو سے بڑھا لیں تھوڑی سی یا سو پرسینٹ ریڈیو سے بڑھا لیں ہماری ویڈیو سے بڑھا لیں ہماری ویڈیو سے بڑھا لیں ہماری ویڈیو سے بڑھا لیں اس کے بعد آپ دیکھیں لوگو جو اچھا بان جائے ہم لکھ سکتے ہیں سبسکرائب اور مور اپ ڈیٹ وہ اپنے چینل پر جو بھی لکھانا چاہے ہیں بہتر یہ ہی ہوتا ہے سبسکرائب اور مور اپ ڈیٹ یہ لکھ لیں تاکہ اگر کوئی بھول بھی جائے تو وہ آپ کے چینل پر جو بینر آٹو اس کو دیکھ کر سبسکرائب کر لیں آپ کو چینل کو اس کے فونٹس یا کارلنس کے سائے سڑا سب دالیں اس کے فونٹس یا کارلنس کے سائے سڑا سب دالیں جو اچھا سا فونٹ لگے وہ اس پر جسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کلر کر لینا ہے تھوڑا سا بلیک کر دیں یا کوئی بھی اسے ٹروپ اگر دے کر اچھا سا خوبصورت سا بان جائے جو لیک ٹھیک رہے گئے یا ریڈ بھی ٹھیک ہے لیکھ دے لیں یا ریڈ دے لیں جو آپ کو اچھا لگے اپنے تھنبل کے صاحب سے جو بینر ہو اس کے صاحب سے اس کو سنٹر میں لے آئیں جسٹمنٹ کر لیں اس کیجئے کدھر خوبصورت لگے گا تھوڑا سا سب انگل سے چیک کریں اندرمیان میں آ چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو ادھر رہنے دیں اس کے بعد اس کو بھی لاغ کر دیں لیئر سے سیو ٹو پرجیکٹ کر کے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یوٹیوب کی طرف یہ پکسل نوٹ کر لیں یہ چینل بینر کے ٹھیکسل ہوتے ہیں ہمارا جو چینل آرٹ کا بینر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم چلیں گے آگے یوٹیوب کی طرف یوٹیوب ہے اپنی اوپن کرنی ہے اپنے چیرم کلک کرنا ہے چیرم پر جانا ہے ادھر سے اپنے تری ڈارٹس جو اپر ہوتے ہیں ان کو کلک کرنا ہے اس کے نیچے جو نیچے اس کو آن کرنا ہے یہ تری ڈارٹ پر کلک کریں اس کے بعد جناب یہ دور سے یہ تری ڈارٹ پر دیکھ رہے ہیں ایک سٹاپ سائٹ اس پر کلک کر لیں اگر نہیں ہے تو اگر یہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے یوٹیوب ڈارٹ کام لکھنا ہے یوٹیوب ڈارٹ کام لکھنے کے بعد اپنے یوٹیوب کو اوپر جو یہ لوگوں نظر آ رہا ہے ہمارے چینل کا کارنر پر اس پر اپنے کلک کرنا ہے اور یوٹ چینل پر آپ نے کلک کر کے یوٹ چینل پر جو اس کے بعد اپن ہوگا کسٹمائز چینل کسٹمائز چینل یوٹیوب سٹوڈیو توڑی سی جو نیٹ کی پرابلم ہے سروس ٹھیک نہیں ہے کسٹمائز چینل پر کلک کریں سروس کا تھوڑا ایشو ہے سروس ٹھوڑی سی ویک ہے تو سریعے تھوڑی سی لوڈنگ لے رہا ہے آپ نے اس طرح جاناں دیکھ لیں یہ ہمارا چینل آرٹ آگیا ہے یہ کارنر پر آپ کلک کریں گے ایڈڈ کا بٹن کارنر پر آئے گا پینسل ٹائپ تو اس پر کلک کریں گے ایڈ جور چینل بینر اس پر آپ نے کلک کر کے جی اس کے بعد اپنے اگر جب یہ کلک ہو جائے گا ایڈ جور چینل بینر تو اس کے بعد آپ نے آنا ہے نیچے ایڈ پی سی ایڈ پی سی آلاو کر دینا اس کے بعد آپ نے اپنے جو تحمل کریٹ کیا ہوگا چینل بینر کریٹ کیا گا اس کو ادھر پیسٹ کرنا یہ فیل میں جا کر وہ چینل آرٹ ڈوڈی ہے جو چینل آرٹ بنایا تھا آپ نے یہ پہل نمبر پر آگیا ہم ادھر سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ لوڈنگ ہوگی اس کے بعد وہ فکسل وغیرہ بتا دیں گے یہ فکسل ہیں آپ کے پاس اگر آپ فکسل آرٹ میں سارٹنگ کر کے بنائیں گے چینل آرٹ تو پھر آپ کو اس طرح کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا یہ لوڈنگ ہوتی ہے کمپلیٹ اس کے بعد یہاں پر جو سیلیکٹ کا اپشن ہے اس کو پر کلک کریں گے تو مارا چینل جو آرٹ اور وہ لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ شوڑ کر دیا ہے ڈکسٹا پر اس طرح نظر آئے گا ٹیو پر اس طرح اور موبیل پر اس طرح نظر آئے گا ایڈجیسٹ دکراب پر آپ اس کو ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈجیسٹ دکراب پر سیلیکٹ کریں گے اور نیچے جو سیلیکٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ تھنبل چینل بینر آپ کا لگ جائے گا تو بہت شکریہ دوست ویڈیو دیکھنے کے لئے ماری ویڈیو کو لائک شیئر انڈ سبسکرائب مارے چینل کو ضرور کی دیئے تاکہ ماری جو بھی اور ویڈیو انفرمیشن لیٹرڈ آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ آپ کا سب کا تعاونہ کا ماری ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے جو دوست یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں وہ موبیل صحیح اپنا کام شروع کر سکتے ہیں ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ پیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ کرنا مشکل ہے